اور دیکھو اقبال جا ہے بندہ جنہیں پاکستان بنایا تصور پیش کیتا اور قید عظم محمد علی جنان نب کے لے آیا ہوتھوں یعنی انگلینڈ تو اقبال بلا کے لے آیا اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی ہوتا قید عظم دخواست جڑا کہ اقبال دخواست خادم سی خدا بخش اللہ بخش نہیں یہ رہے ہاں وہ نہیں یہ رہے بھی نہیں وہ چھٹو پرے دوسری کو دے کے بالوں پڑے ہمیں مار لے ہو سنو توجہو اعلی بخش اے ہون بولیا اعلی بخش کہن دا سی کہن دا میں ایک دن جن راتی ادھی رات دا ویڑا تے باروں دستک ہوئی کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئی سی جو دن ستا کوئی نہیں باروں دستک ہوئی تھے اقبال بھی دوڑکا کیا تھے میں بھی کیا تھے بیکھے تھے بڑے بڑے بزرگ تھے وہ جیئی تھے اقبال بچھ گیا انگر کے اندر لے آیا بٹھایا اعلی بخش کہن دا میں کہ گالوچھ ہو رہے ہیں گالوچھ ہو رہے ہیں کہنے لگا میں نے اقبال کہن دا جا پچھے ہونا بزرگوں کی کرنا کہنے لسی پھینے میں نے اقبال نے جگ دیتا ہوں نے کہنے لسی لیا میں نے کہا اقبال دا دماغ خراب ہے ادی رہتی بھی لسی کے تو لے بڑی ہوں کہنے لگا میں باہر لکھ لیا دکانہ تے بزرگ وڈے بیٹھے تو لسی رکھ رہے ہیں انہوں نے کہا لسی لینا ہے انہوں نے کہا لہو جی اسکاراللہ اور لسی لیا کے تو چلے گئے وہ کہنے لگا بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز گیاں گلن کی تھی ہیں پھر اقبال انہوں نے روانہ کی تا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو بار ہویا کہنے لگا جب ہوں گیٹھ بند کی تا میں اقبال لوں نپ لیا خادمانوں نوانتے ہوں دا ہے میں کہا دس ہو جی ایک کون سن کہنے لگا ہے آپ بتتمیز ہیں انہوں کی لگے انہوں نے کہا بتتمیز نہیں نہیں میں بڑی خدمت کی تھی ساری جوانی توں کھا گیا تو انہوں نے بتتمیز ہو گیا انہوں نے کہا گال دس میں ہے چھٹڑنا دن کو انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دس دوں بھی میری زندگی جی تو نہیں دس دیئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جڑے آئیسان سلطان الہند خادم مہین الدین چشتی سن انہوں نے کہا جڑے بار لسیر رکھ سن انہوں نے کہا دادا صاحب سن پاکستان پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائے گے اے نوائے وقت بھی جو کئی باری آ چکی ہے گل میں آپ نے برکنی کل کر رہا ہے انہیں اقبال دے جان تو بات دسیا اے نا فقیرہ نے قابو کی تا اقبال نو ورنہ اقبال کوئی قابو ہونا رہا سی اے نا دعا بابہ نے انہوں نے کہا چلا ہو کم کر دیں دون پھر اقبال اٹھا کرنے لگا حاکی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیر یہ جہاں چیز ہے لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود یہ نہ کوئی سلطان الہند آئے ہون پھر انہوں نے کہا لے اے ہو جی کرنے ہی مالوی کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نے اقبال بولیا کرنے لگا سمجھ آئی میں سلطان الہند لوگ یہ کیا تھے پھر میں اس مقام پہ پہنچیا لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود پھر حضور دیا اے شان بیان کی تھی تیرا وجود الکتاب گمب دیاب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تونے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنہد و بایزید تیرا جمال بے مقام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضور و ازتراف تازہ میرے ضمیر میں مارکہ اے کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ اکل تمام بھولا